ماضی کی مقبول تیرین آدھکارہ ملائکہ شرابت نے کہا کہ بھارت کو ہواتین کے قدامیت وصن کہنے پر مجھے میڈیا کی جانب سے حراسہ کیا گیا تھا اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کریں اور ہر لیٹس نیوز کے باعے میں اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتی ہیں کہ ماضی کی مشہور آدھکارہ ملائکہ شرابت کا کہنا ہے کہ بھارت کو ہواتین کے لیے قدامیت وصن کہنے پر بھارتی میڈیا کی جانب سے حراسہ کیا گیا تھا انہیں حراسہ کی باقیات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس حوالے سے تفسیر سے آگاہ کرتے ہوئے آدھکارہ نے سوشل میڈیا پر اپنا پرانا بیان چاری کیا جس میں انہوں نے بھارتی معاشرے کو ہواتین کے لیے قدامیت وصن کہا تھا انہوں نے ہواتین کے ساتھ ہونے والے ریپ کیسز اور جنسی تشدد کے حلاف آواز اٹھائی تھی تو انہیں حراسہ کیا گیا تھا آدھکارہ نے اس حوالے سے بتایا کہ جب وہ انہوں نے بھارت میں بیٹے ہوئے ریپ کیسز کے حلاف آواز بلاند کی تو انہیں حراسگی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ ہواتین ہی اکثر ہواتین کی محالفت کرتی ہیں اور یہ سب بعض سر ہواتین کرتی ہیں آپ کو بتاتے چاہیں کہ آدھکارہ ملائکہ شرابت کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب بھارتی معاشرے کو خواتین کے لیے قدامیت پسند کہا تو معاشرے بھارتی میڈیا کی شعور صحافی اور بولیوڈ کی نام پر بڑی عطا کراؤں نے اس میں میں شامل ہو کر انہیں عوامی طور پر نشانہ بنایا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ ملائکہ شرابت نے حال ہی میں خورکتہ ریپ کیس کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار خیال کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں یہ اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے اور بھارت میں حواتین کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس پر جب بھی آواز بلان کی جاتی ہے تو معاشرے کی بہت سر حواتین ہی حواتین کی محافت کرتی نظر آتی ہیں تو گائز دیکھ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پر ساندھا ہی ہوگی ویڈیو اچھے لکی ہو تو لائک اور کمرس ضرور کیجئے بہت چینل پر نہیں ہے تو زلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور میل آئیکن کو بھی پریس کریں بہت جلد آپ سے پھر ملیں گے بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کا بہت سا خیار رکھے گا تو آپ یاد رکھیں گے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ